بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جو شخص اللہ کے اس نام کو یارم بار پڑے گا اللہ اس کے ماتے پر بوسہ دے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر عرض سے رحمتیں نازل ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑے گا جو اللہ کے دو عظیم نام جو قرآن اور عدیس میں بے شمار ذکر ہوئے ہیں ان ناموں کو پڑھنے کی خاص فضیلتیں اور ان کے ساتھ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں ناظرین اللہ کا یہ نام انسان کو روحانی طور پر صاف کرتے ہیں اور دل کی صفائی میں مدد دیتے ہیں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو اللہ کا یہ نام پڑھتے ہیں اللہ اتنی رحمتیں نازل کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی پیشانی کے خود بوسے لے رہا ہے اس بندے کو پیار کرتے ہیں یہ وہ طاقتور ذکر ہے یعنی اللہ کے وہ نام ہیں جو آپ کو انچائی پر پہنچا دیں گے وہ بندہ جو اللہ کے یہ دو نام چلتے پھٹے یا کسی بھی نماز کے بعد صرف ستائیس بار یا یارہ بار پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کا دین رات اللہ کی رحمتوں میں گزرے گا اللہ اس سے نظر رحمت سے دیکھے گا قیامت تک اس بندے کے قریب کوئی پرشانی نہیں آئے گی کوئی غم کوئی بیماری اس بندے کے قریب نہیں آئے گی اگر وہ پورے دل سے اس عمل کو کرتے ہیں کیونکہ یہ دو نام پڑھنے والا اپنے رب کو اتنا خوش کر دیتے ہیں کہ سارے عرشوں سے اس پر اللہ کی رحمتیں ٹوٹ کر برستی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام یا توابو یا کریمو کوئی یارہ بار پڑھے گا اللہ اس کے ماتے پر پیار لکھتے گا اور اس پر عرش سے رحمتیں نازل ہوں گی جب انسان اللہ کے ناموں کو ذکر کرتے ہیں تو اللہ اس بندے کے لیے محبت لکھ دیتے ہیں اور اس کا دل اپنی محبت سے بڑھ دیتے ہیں اللہ کی رحمت اس پر عرش سے نازل ہوتی ہے جو بندہ اس ذکر کو پڑھتا ہے اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں اور اللہ کی ہدایات اس کے دل میں اترتی ہیں ان ناموں کو پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کی توبہ اور معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں تواب کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا یا جو بہت جل توبہ قبول کرے جو شخص اللہ کی اس نام یا توابوں کو کسرت سے پڑھے گا اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفظ رہنے کے امکانات پڑھیں گے یہ نام پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت جل معاف کر دیتے ہیں اللہ کا یہ نام پڑھنے سے انسان کی دعائیں جل قبول ہوتی ہیں حاصل دور پر جب انسان سچے دل سے توبہ کرے اور معافی کی طلب کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کانا تواب الرحیمہ یقیناً اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے یا کریموں کا مطلب ہے صحیح بہت زیادہ عطا کرنے والا جو شخص اللہ کے اس نام یا کریموں کو زیادہ پڑھے گا اللہ کی طرف سے اس پر رزق اور برکتوں کا انام ہوگا اللہ کا یہ نام انسان کے لیے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان کی زندگی میں اللہ کی بے شمار رحمتیں برستی ہیں اس نام کا ورد انسان کو پرشانی اور مشکلات سے نجات دلاتا ہے اللہ کا یہ نام یا کریموں پڑھنے سے انسان میں صحاوت پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ اپنا مال اور وقت بانٹنے کے لیے مائل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا ہُوَ الْحَفُورُ الْقَرِيمِ یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور بہت کرم کرنے والا ہے ان دو ناموں کو آپ اکٹھا ملا کر یارہ بار جب بھی نماز پڑھیں یہ نام لازمی پڑھیں دعا کرنے سے پہلے یارہ بار یالا پاک کے مبارک نام لازمی پڑھا کریں اس کے علاوہ چلتے پھر تیک تسپی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مشکل پرشانی سے نکلنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ وہ نامیں جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ اسے خود پیار دیتے اس کے ماتے پر بوسے دیتے تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے ماتے پر اللہ بوسا دی تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ